ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے ہم سب کو پتہ آئے ورکس ہمارے جیون کا اشتیتو ہے جیون میں ورکس کی بہت ہی مہتو ہے یہ جیون جینے کے لیے واتاورن سے کارون ڈائک سائیڈ کا گرہن کر کے ہمیں اکسیجن پردان کرتا ہے ورکس ہی ہمارے سچے ساتھی ہیں یادی واتاورن میں ورکس نہیں ہوتے تو پھردوی پر کبھی جیون سمبھاوی نہیں ہوتا ورکس ہی ہمارے جیون کو کسحال اور پرکلتی کو ہرہ بھرہ بنا کر رکھتا ہے ورکس ہمیں صرف اکسیجن ہی نہیں دیتا ساتھی ہمیں چھایا، لکریہ، پل اور سبھی پکشیوں کو گھر بھی دیتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ورکس سے جرے ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹ جو آپ کو حیران کر دے گی نمبر ٹین ایک بھرہ ورکس ہر روز 21 کیلو کارون ڈائک سائٹ سوکتا ہے اور یہ دس لوگوں کے لئے اکسیجن بھی بناتا ہے لیکن اگر ہم ورکس کے آس پاس کچھرہ جلاتے ہیں تو اس کی اکسیجن بنانے کی سمتہ 50% کم ہو جاتا ہے نمبر نائن ایک سنوبر کا ورکس ایک سال میں دس لاکھ بیچ پیدا کرتا ہے سنوبر نام کا اردھ بہت یونیک ہے سنوبر نام کا اردھ تار کا ورکس ہوتا ہے سنوبر ایک صدا بہار کوندھاری ورکس ہے جو دنیا کے ارتری گولارڈ کے پہاری چھیتروں میں ملتا ہے اس کی پیتالی سے پچپچ جاتیاں ہیں اور یہ پائنیشیے نامک جی ویگیانک کھلکہ سدسے ہے سنوبر دس سے اسی میٹر تک اونچے پیر ہوتے ہیں نمبر ایٹ کون سا ورکس چوبیس گھنٹے اکسیجن دیتا ہے دنیا میں نہ ہی ایسے پیر پودے ہیں جس سے چوبیس گھنٹے اکسیجن ملتی ہے نمبر ایکا بلاب نمبر ایکا بلاب نمبر فور وائل گربیرہ نمبر پائیو اسنیک پلانٹ نمبر سکس اورکیڈ نمبر سیون کرشمس کیکٹس نمبر ایٹ پیپل اور نمبر نائن نیم یہ پودے ہر وقت اکسیجن دیتے ہیں نمبر سیون دنیا میں سب سے تیج بڑھنے والا ورکس کونسا ہے بات سب سے جلدی بڑھنے والا پیر یا گھاس ہے جو کی ایک دن میں قریب ایک میٹر تک بڑھ جاتا ہے لیکن سبانیتہ اس کے بڑھنے کی گتی چوبیس گھنٹے میں ایک سو ایکیس سینٹی میٹر ہوتی ہے بات کا پیر انسٹ دنوں میں پونتہ بڑھ جاتا ہے بات جو کی بھارت کے سبی چھیتروں میں آسانی سے اگ جاتا ہے بات کی کئی پرجاتیاں پائی جاتی ہے جن میں سے مکھے بیمبوشا ڈینڈرو کلیمس آدھی ہے اس کے لگ بک چوبیس ونس ہمارے بھارت میں پائی جاتے ہیں نمبر سکس ایک ورکس ایک سال میں جتنا کاربن ڈائیکسائیڈ سوکتا ہے اتنا کاربن ڈائیکس ایک کار اکتالیس ہجار شہ سو کلومیٹر چلے پر پرویوز کرتا ہے نمبر فائب ایک ورکس ایک سال میں دو ہزار لیٹر پانی سوک لیتا ہے �مبر فور پورے دنیا میں ورکس کے بیس ہجار پرجاتیاں پائی جاتا ہے اور سب سے زیادہ پرجاتیاں بھارت میں پائی جاتا ہے نمبر تھری دنیا کا سب سے پہلا پیر کونسا ہے دنیا کا سب سے پہلا پیر ٹی جکو ہے ویشف کے گیاد پیروں میں سے سب سے پرانا پیروں میں سے ایک ہے ویگیانکو نے سویڈن کے ڈالارنا پرانت میں دنیا میں سروادک سمیہ تک جیویت رہنے والے یعنی 9,550 ورس پرانے ورس کی کھوچ کی ہے اس پیر کے علاوہ ویگیانکو نے 375 ورس 5,660 ورس 9,000 ورس پرانے ورس جو کو بھی کھوچ کیا ہے نمبر 2 دنیا میں سب سے سندر پیر کونسا ہے اس پیر کا نام باؤ باب ہے اور اسے ہندی میں بھوڑچی کہتے ہیں لگوک 30 میٹر اوچے اور 11 میٹر چورے اس ورس کی بناوات بھر ہی عجیب ہوتی ہے کیونکہ انہیں دیکھنے سے لگتے ہیں کہ ان کی جرے اوپر اور تنہ نیچے ہے باؤ باب میں کیونکہ سال کے 6 مہینے ہی پتے لگے رہتے ہیں اسے لوگ بوہ آب بوہ 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 تلوکش تتھا الٹے پیر کے نام سے بھی بلاتے ہیں حالانکہ عربی میں اسے وہ ہباب کہتے ہیں جس کا عرض کئی بیجو والے پیر ہے نمبر 1 دنیا کا سب سے اوچا پیر کونسا ہے دنیا کا سب سے اوچا پیر ریڈ بوڈ ہے اور یہ ریڈ بوڈ نیشنل پارک کلیفورنیا میں اشتیت ہے اس کی اوچائی قریب 115.85 میٹر ہے ڈلی نے اشتیت کتن مینار سے بھی اوچے اس پیر کی تلنا کچھ اور چیزوں سے کریں تو پائیں گے کہ یہ امریکہ کے سنسک بھون اور سٹیچو آف لیورٹی سے بھی کئی زیادہ اوچا ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ ہیٹ کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں